آداب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گروئنگ کشمیر اس وقت بات کریں ہم سب ڈیوجن گندوں کے بھڑگی پنچائت میں آپ کو متعدد بزر سولہ میں یہاں برانچ جو بھڑگی برانچ سنکشن ہوئی تھی وہ ابھی تک یہاں آئی نہیں وہ برانچ ابھی بھی گندوں میں ہی ہے اور بھڑگی کے نام سے چر رہے ہیں وہ کہاں پہ ہے برانچ وہ گندوں میں ہے وہ گندوں جہاں پہلے تھی وہاں ہی پہ ہے یہاں بھڑگی میں وہ آئی نہیں ابھی تک ہمارا یہی مسئلہ ہے کہ ہمارے بزرگ لوگ ہیں ساتر ساتر اسی اسی سال کے لوگ ہیں ان کو یہاں چھے کلومیٹر جانا پڑتا ہے گاڑی میں پھر وہاں سے ایک کلومیٹر پیدل جانا پڑتا ہے کسی کو پینچن کسی کو کیا پینچن لانے جانا پڑتا ہے اور ان کو بہت دور جانا پڑتا ہے ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا جو بینک ہے وہ ہمیں بھڑگی میں ہی ہونا چاہیے بزرگ ساٹھ سال سے اوپر ہو رہے ہیں کسی کو فارم بھرنا ہے کسی کو کیا کرنا ان کو بھی ادھر جانا پڑتا ہے ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بزرگ اس طرح سے دھکے کھائیں اور سات میں دوسرا مسئلہ یہاں پر ہمارے سات وارڈ ہیں یہاں پر بھڑگی میں بھڑگی پنچائت میں سات وارڈ ہے پانچ میں تو آنگنوارڈ ہے دو میں نہیں ہے وارڈ نمبر چار اور سات میں نہیں ہے ہم چاہتے ہیں یہاں پر بھی آنگنوارڈی سینٹر کھولنا چاہیے یہاں بجلی کا مسئلہ ہے لائٹ تو ہے ہماری پول یہاں پر لگے ہیں جیسے یہاں ٹرانسپارم ہے پول لگے ہیں مگر ابھی بھی پیڑوں پر تارے ہیں فسلیں ہوتی ہیں یہاں پر زمیندار لوگ ہوتے ہیں کوئی گھاس کٹائی میں کوئی مکی کٹائی میں کسی کا ہاتھ ہی لگ گیا نقصان ہو سکتا ہے پول برابر نہیں ہے پول اس کے ساتھ پیڑوں کے ساتھ تارے ہیں جیسے یہ ٹرانسپارم یہاں روڈ پر ہے بلکل روڈ پر ہے کوئی بھی کسی بھی قسم کا انسان چل سکتا ہے پاگل بھی چل سکتا ہے اچھا بھی چل سکتا ہے اس کو پروٹیکشن ہونی چاہیے تھی کوئی گریل چھلے لگا کے ہونا چاہیے تھا یہ بھی ایسے ہی پڑا ہوا ہے کچھ بھی کوئی بھی نقصان ہوتا ہے دوس تیسرا ہمارا سکول ہے سکولتے ہیں یہاں بھی مستاب تو پورا ہے نہیں وہ تو کبھی ہوگا بھی نہیں پورا ہم جب ہم پڑھتے تھے تب بھی سٹاپ پورا نہیں ہوتا تھا آج بھی بچے پڑھتے ہیں آج بھی سٹاپ پورا نہیں ہے اور وہ گرونڈ کی جو فسلٹی ہے گرونڈ سے ہم بھی جب سکول سے 10 11 12 تک ہم نے بھی پڑھا یہاں پہ مگر کوئی گرونڈ نہیں ملا ہمیں کھیلنے کے لیے کوئی کرکٹ کھلتا والی بال کھیلتا یا کوئی صبح مارنے کا اسمبلی کرتا کچھ نہیں ہوا یہاں پر گرونڈ ہے ہی نہیں تاکہ یہاں کے لوگ بھی لاب اٹھائیں شکریہ آپ کا ہم رسط بات کرنے کے لیے تھے یہ بشیر احمد سوشل ایکٹویسٹ انہوں نے ہم سے بات کی ان کا یہی کہنا ہے کہ ابھی جو جے کے بینک برانچ جو ہے بھڑگی کے نام کی برانچ جو ہے وہ گندو کے اندر موجود ہے آپ کو ہم بتا دیں گندو میں دو بینک ہے دو جے کے بینک ہے ایک گندو برانچ اور ایک گندو بھڑگی برانچ اور بھڑگی برانچ جو ہے وہ بھڑگی میں ہونی چاہے کیونکہ یہاں کے جو ستر اسی س حال کے بزرگ جو ہیں ان کو یہاں سے گندو پیدل جانا پڑتا ہے اور پیدل جانے کے بعد ان کو کبھی کرایا نہیں ہوتا ہے تو یہاں سے پیدل جا کے گندو پینچن نکالنی ہوتی وہاں پینچن نکالتے ہیں اگر گاڑی میں بیٹھنا ہوتا تو اسی روپے ان کو کم سے کم خرچہ آتا ہے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر جے کے بینک برانچ بھڑگی کے نام سے ہے وہ گندو میں کیوں ہے کیونکہ یہاں کے لوگوں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہاں ہمارے ساتھ اور بھی شخ موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے سر کیا کہنا چاہتے ہو آپ سر یہی بینک کا ضرور ہے جو ہمارا بھڑگی برانچ بینک وہ آنا چاہے ہمارے بھڑگی میں کیونکہ یہاں سے بزرگ جو جاتے ہیں وہ گندو جا نہیں سکتے ہیں پیدل آپ پھر گاڑی میں جائیں گے ان کے پاس ان میں کرایا نہیں ہوتا ہے ایک طرف سے اب چالیس روپے چالیس اسی روپے کرایا ان کو لگتا ہے ہمیں گھر میں اگر یہاں نزدیک ہوگا بینک تو یہاں زیادہ سلط ہوگی شکریہ آپ کا تو آپ نے دیک ہے ان کا یہی کہنا ہے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھڑگی پانچائت کے سات وارڈ ہیں پانچ وارڈوں میں جو ہے آنگن وارڈی سینٹر ہیں لیکن دو وارڈوں میں آنگن وارڈی سینٹر نہیں ہے وارڈ نمبر چار اور وارڈ نمبر سات میں آنگن وارڈی سینٹر جو ہے وہ نہیں ہے کیونکہ یہاں کے بچے بھی آنگن وارڈی سینٹر کا لاب اٹھا سکیں وہ پڑھیں چھوٹے بچے آنگن وارڈی میں جائیں کچھ سیکھیں لیکن ویسا سسٹم یہاں پہ ابھی بھی نہیں ہے یہ مجھے لگ رہا ہے کہ پورے جمہو کشمیر میں واہی دیکھ ایسی پنچائت ہوگی کہ جس میں دو وادوں میں ابھی بھی آنگن وادی نہیں ہے آج کے دور میں بھی کیونکہ ان لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا اگر چھوٹا بچہ اگر اس کو آنگن وادی بھیجتے لیکن آنگن وادی سینٹر نہیں ہے تو یہ ان کی بہت زیادہ پریشانی ہے اور بھی کچھ ہے اگر بات کریں تو بجلی محکمے کی کیونکہ ہمیشہ جو درخت کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہو کہ ابھی بھی لائن لگی ہوئی ہے تو کیونکہ پول وغیرہ یہاں پہ نہیں دیئے ہیں تو لوگ جو ہیں اگر میں بات کروں تو مجھے لگ رہا ہے کہ پورے جمہو کشمیر کے اندر ہمیشہ جو ابھی بھی بھڑگی پانچائت بہت زیادہ پیچھے ہے کیونکہ آج تک یہاں پہ ہمیشہ جو افسران جو بھی آئے ہیں انہوں نے ہمیشہ بھڑگی پانچائت کو نظر اندازی کیا ہے کیونکہ اس کے اوپر پورا گوھر سے اگر دیکھا ہوتا تو بھڑگی پانچائت بھی ابھی آگے ہوتی لیکن یہ ہمیشہ ابھی بھی پیچھے ہی ہے اسی کے ساتھ آپ دیکھتے رہے گروئنگ کشمیر میں آپ کا میزبان سناولاز دنبر کے تمام تر آف ڈیٹس پانے کے لئے سبسکرائب کیجئے ہماری سبھی آفیشل چینلز کو اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کیجئے تاکہ آپ تک پہنچے ہر خبر سب سے پہلے